بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لئے لے کریں بہت ہی سمپل سی مکس ویجیٹیبل کی ریسپی جو گیا ہے جی گاجر مطر بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو جی سب سے پہلے میں نے لے لئے ہیں گاجریں پیاز لئے ہیں ہرہ پیاز لئے ہیں دو ادھر ٹوماٹر لئے ہیں ساتھ سے آٹھ ادھر دھاری مرچیں لئے ہیں سپائسیز میں میں نے صرف تین چیزیں لئے ہیں نمک خلدی اور سرخ مرچ اور ساتھ ہی میں نے مطر لئے ہیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایڈ کیا ہے جی گھی میں گھی جو ہے اس کے ساتھ سبزی بنا رہی ہوں کیونکہ گھی میں سبزی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹائی کر کے دیکھئے گا جی کوکنگ آئل کی نسبت جو ہے وہ گھی میں سبزی بہت مزے کی بنتی ہے اب جس کو میں نے ہلکا سا جو ہے وہ لائٹ براؤن کیا ہے زیادہ براؤن نہیں کیا میں نے اس میں ہرہ پیاز ایڈ کرنا ہے سٹارٹ میں میں نے ہرہ پیاز اس لئے ایڈ نہیں کیا تھا کہ یہ بہت جلدی جال جاتا ہے میں نے اس کو تھوڑا لیٹ ایڈ کیا ہے اب جی میں نے اس میں جو ہے وہ ٹوماتر اور ہری میچ کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کی بنائی کر لینی ہے کوئی بھی چیز کو بنانے کے لئے لازمی نہیں ہے آپ نے بہت زیادہ مسالیں یا ایکسٹر کوئی چیزیں ایڈ کرنی ہے بس اس کو بنانے کا طریقہ آنا چاہیے ہمارا سالن جو ہے وہ سمپل سی چیزوں سے بھی بہت مزے کا بنتا ہے جی اب میں نے اس میں مٹر ایڈ کیا ہے آپ لوگ اس ریسپی میں دیکھیں گے کہ میں نے کچھ بھی ایکسٹر ایڈ نہیں کیا اور اتنا مزے کا سالن بنا تھا اب اس کو لازمی ٹرائی کر کے دیکھئے گا اب جی میں نے اس میں جب مٹر کی بنائی ہو گئی اچھے سے اب میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کی ہیں ٹو ٹیبل سپون سرخ مرچ ٹو ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں خلطی ایڈ کر کے اب جی مسالوں کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے اب لوگ جی دیکھیں میں نے جو ہے عام ہر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں انہی سے میں نے جو ہے وہ یہ سالن تیار کیا ہے کچھ ایکسٹر نہیں ڈالا جو کہ کسی گھر میں نہیں ملتا تو اب اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اب جی میں نے اس میں گاجریں ایڈ کر دینی ہے اور ان کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تاکہ جو بھی ہمارا مسالہ ہے وہ گاجروں میں اچھے سے جذب ہو سکے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے جی اس کو پانی ڈال کر اس میں ون کلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور ڈھک کر لو فلیم پہ جو ہے ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو کوک کرنا ہے یہ میں اس کو جو ہے وہ آنچ پہ بنا رہی ہوں لکڑی کی مدد سے جی لکڑی جلا کے ہم لوگ چولے پہ جی سالن بنا رہے ہیں ویسے آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا اگر جو سالن ہم لوگ بناتے ہیں کوئلوں پہ اور گیز پہ ان کے ذائقے میں بہت فرق ہوتا ہے اب جو پانی خوشک ہو چکا ہے اس میں میں نے دھنیا ایڈ کر دیا اس کے اچھے سے بنائی کر لیا لیا جی ہمارا مزے دار سا مکس ویجیٹیبل کا سالن تیار ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ